I mean I really think you should تو آج ہم بات کریں گے موت کے دیوتا یعنی یمراج کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ ان کے خاتے میں لگ دیا جاتا ہے اور وہ ساری جانکاری یمراج کے پاس ہوتی ہے موت کا اندازہ کسی کو نہیں ہوتا جب یہ لیکھی ہوتی ہے تب ہی یہ ہوتی ہے مرنے کے بعد اس کے کرموں کے آدھار پر یمراج ہی یہ نشجد کرتے ہیں کہ اسے تینوں لوگوں میں سے کہاں بھیجا جائے گا وہ تینوں لوگ سورک نرک اور پرتوی ہے انسان اگر بہت اچھے کرم کرتا ہے تو اسے سورک اور اگر برے کرم کرتا ہے تو نرک بھیجا جاتا ہے یمراج اتنے شکتی شالی ہیں کہ ان کی مرجی کے بینہ کسی کی بھی مرتیو نہیں ہو سکتی اور اگر کسی کی مرتیو کا سمیں آ گیا ہے تو برہماند کی کوئی بھی شکتی اسے بچا نہیں سکتی مرنے کے بعد ہر انسان کی آتما کو یمراج کے سمکس یملوک میں پرستود کیا جاتا ہے اور وہیں اس کے کرموں کی گنتی کی جاتی ہے جو لوگ یمراج میں یا بھگوان میں نہیں مانتے ہیں ایک نہ ایک دن ان کی شکتیوں کا احساس ہوئی جاتا ہے یمراج کو پورانک گرنثوں میں ہرے رنگ کا بتایا گیا ہے اور ان کے کپڑے لال اور کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کی سواری بھینس کو بتایا گیا ہے یمراج کے شکتیوں کا اندازہ نہیں لگایا تھا اور برہماند کی کوئی بھی جیب ان کی مرجی کے خلاف اپنا جیبن نہیں نرداریت کر سکتی ہے دیوتاؤں کو بھی ان کے نیوموں کا پالنک کرنا پڑتا ہے جو بھی ویکتی اپنے جیبن کالوے پورے کرموں کو کرتا ہے اس کا نرد میں جانا نشجت ہوتا ہے اور اس کی سزاؤں کا خود یمراج نرداریت کرتے ہیں نرد کی سزائیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ کسی بھی انسان کی گھو تک کام جائے یمراج کے سیوہ چتر اٹھ کے نام سے جانا جاتا ہے وہی سب کے کرموں کا پورا چٹھا لکھتے ہیں اور ان کی ویتیوں کا سمیہ بھی لکھتے ہیں اگر آپ کو یہ آدمی جانتھاری پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی اور پہاک کی ویڈیوز دیکھنے کی سبسکرائب کریں اس کے بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں موسیقی موسیقی موسیقی